ٹیکس پر بلنڈنگ ٹونل اپلائے کرنے کے لیے بیسکلی ہم لوگ لیئر کی پراپرٹیز میں یہاں بلنڈنگ کے اپشنس اویلیبل ہیں ایڈا لیئر سٹائل اس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بلنڈنگ اپشنس ہمیں نظر آتے ہیں یہ بلنڈنگ اپشنس سٹیپ با سٹیپ یہاں پر آلیڈی دیئے ہوئے یہ سارے ہمارے پاس اس کے بلنڈنگ کے اپشنس ہیں اگر آپ کسی بھی ایک کو یوز کرنا چاہتے ہیں لائک میں اس کی آوٹلائن کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں سٹوک پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں بلنڈنگ اپشنس ہمارے سامنے کھلے اور بلنڈنگ اپشن کے اندر میں سٹوک کی پراپرٹی کے اندر کام کر رہا ہوں اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ بلنڈنگ اپشن پوری طرح سے ایک ساتھ کھل جائے تو ہم بلنڈنگ اپشن پر جسٹ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ بلنڈنگ اپشن کی ونڈو ہمارے پاس کھلتی ہے اور پھر ہم اس میں سے کسی بھی کٹیگری پر کام کر سکتے ہیں بلنڈنگ اپشن کو یوز کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ لائر پر آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر بلنڈنگ اپشن ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم جسٹ اس پر کلک کرتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں بلنڈنگ اپشن پر کام کرنے کے لئے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ تباہم چیزیں ایک لیئر کے اپلائی کیا جائے ایسا ضروری نہیں ہے آپ چیزوں کو اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلائک کرتے ہیں اور لیئر کو اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے میں اپنے ٹیکس کی لیئر کو پر ایک شیڈو جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں میں نے ڈراب شیڈو پر جسٹ کلک کیا آپ دیکھیں میرے ٹیکس کی نیچے جو ہے وہ ہلکا سا بلیک رنگ کا شیڈ آ رہا ہے اگر مجھے اس کی مزید پروپرٹیز میں جانا ہے لائک اس کے کلر جو شیڈ کا کلر ہے وہ چینج کرنا ہے اینگل چینج کرنا ہے تو ہم اس ڈراب شیڈو کے اوپر ڈبل کلک کر دیں یہاں پر دیکھیں اس سے ریلیٹ پروپرٹی سٹرکچر ہمارے سامنے کھل گیا ڈراب شیڈو کے اندر سب سے پہلے چیز بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی آ رہا ہے اور کلر بلیک اس کی آف سیٹی سیونٹی فائی پسنٹ اگر میں اس کو ہنڈریٹ پسنٹ کرتا ہوں تو یہ فل ڈاک کلر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ڈراب شیڈو کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا کلر ریڈ سلائی کیا اور جب اوکی کیا تو شیڈو میں ریڈ کلر مجھے نظر آ رہا ہے شیڈو کا اینگل کیا ہونا چاہیے بسکلی وہ ہم یہاں پر سلائی کرتے ہیں جس اینگل میں آپ اس کے ڈیامیٹر کو سیٹ کریں گے وہ شیڈو آپ کو اینگل وہیں پر ہی نظر آئے گا ٹیکس اور شیڈو کے دمیان ڈسٹنس کتنا ہوگا یہ آپ یہاں سے سلائی کرتنے ہیں سپرٹ کتنا پھیلانا ہے ہمیں اپنے شیڈ کو اور ٹیکس شیڈ کو اور شیڈو کا سائز کیا ہوگا یہ بسکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد اس کے کاؤنٹرز ہیں اگر مجھے شیڈ کے کاؤنٹرز کو اپنے حساب سے ایجس کرنا ہے یعنی اس کا شیڈ کا سٹائل لیئرز کس طرح سے ہوگی یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں اب یہ جتنی بھی پراپٹی ہم نے ڈسکس کی وہ ساری شیڈو ڈراب شیڈو سے ریلیٹ تھی اسی طرح سے کچھ ملتی جلتی کمانڈ ہمیں انر شیڈو میں نظر آئے گی انر شیڈو ٹیکس کے اندر جو ہے وہ شیڈ کی ریئٹ کرتا ہے لائک اس کا شیڈ جو ہے وہ میں نے بلیک کیا ہویا آپسٹی فل کر دی ہے اینگل میں اپنے حساب سے جو چاہے اس کا سیٹ کر سکتا ہوں باقی ساری چیزیں بھی ایسی ہیں ڈسٹنس اگر مجھے انر شیڈو کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے آف کر دیتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی آوٹلائن بنی بھی آ جائے تو ہم اس ٹوک پہ کلک کرتے ہیں آوٹلائن کلر کو فر ایکزامپل میں اپنے حساب سے بلیک چوز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آوٹلائن کا کلر بلیک آ رہا ہے اگر میں آوٹلائن کی سائز کو بڑھانا چاہا رہا ہوں تو یہ آوٹلائن کی سائز کو یہاں سے بڑھا سکتا ہوں اگر میں آوٹلائن کے کلر کو اپنے حساب سائز کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں آپ دیکھیں وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلائے ہو رہی دروپ شیڈ اپنی جگہ کام کر رہا ہے آوٹلائن اپنی جگہ کام کر رہی ہے پیٹرن مجھے اپنے ٹیکس کے اندر اگر کوئی پیٹرن کلر فل کر لیں تو یہاں سے میں پیٹرن فل کر سکتا ہوں پیٹرن میں ڈیفرنٹ ویریٹیز میرے پاس آبیلیبل ہیں جب میں اپنے ٹیکس کے اوپر اپلائے کر سکتا ہوں اور اگر مجھے پیٹرن نہیں بلکہ اس میں کوئی گریڈیٹ کلر چاہیے تو میں گریڈیٹ کلر یہاں سے سیلائک کر سکتا ہوں تو میرے ٹیکس پہ گریڈیٹ کلر میرے پاس اپلائے ہو رہے ہیں گریڈیٹ کلر کی آپسیٹی وغیرہ کو ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں اس کا سکیل ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں اس کی روپنی سٹائل ہم یہاں سے دیفائن کرتے ہیں اور شیڈو کا انگل ہم یہاں سے کیریئٹ کرتے ہیں اگر میں چاہ Auron کے اس پہ کئی کلر اپلائے ہو جائے تو ہم اوور لے کلر اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی سٹینس پہجرا جائے تو وہ سٹینس ہم اپلائے کر سکتے ہیں میں چاہources کئی تیکسٹر پیٹرنز اپلائے ہوں ہم تیکسٹر اسے یہاں سے سلائے کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں کہ وہ ایمبوز ہو جائے تو ہم ایمبوز کی پراپٹی چوز کرتے ہیں لیکن میں اس کے لیے اس کے دونوں سٹیپس یعنی ڈروپ شیڈو اور سٹوک کو ختم کر رہا ہوں اور ٹیکسٹر پر ڈبل کلک کر کے اس کی ڈیپ جو ہے وہ بیسکری بڑھا رہا ہوں سوفنیس جس کی بڑھا رہا ہوں سائز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور فائنلی جب اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں ٹیکس جو ہے وہ ایک ایمبوز ہو چکے ہمارے تو بولنے کا مقصد اس پورے اس ٹیپ کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے ساتھ کونسے افیکٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ اس بلینڈنگ آپشن میں جا کر اپلائی کرتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بلینڈنگ آپشن کی تمام پراپٹی کو اپنے ٹیکس کے اوپر استعمال کریں ایس پر ریکوائرمنٹ جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ صرف انہی کو چوز کریں گے اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو آپ ہم آف رکھیں گے